بڑھیں گے آگے دیرادون سے بڑی خبر جہاں آج گھوشت ہوگی کہ دادنات کے کپاٹ کھلنے کی تاریخ اکشت رتیہ کے دن لیا جاتا ہے کپاٹ کھلنے کا فیصلہ مندر کے پجاری یہاں پر یہ فیصلہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں 25 اپریل سے کھل سکتے ہیں کہ دادنات دھام کے کپاٹ یہ سمبھاونا فلحال جتائی جا رہی ہے اور اکشت رتیہ کے دن یہ فیصلہ لیا جاتا ہے جو کی آج ہے اور آج یہ مانا جا رہا ہے کہ آج تاریخ کا اعلان ہو جائے گا کہ کب کپاٹ کھلیں گے 25 اپریل یہ مانا جا رہا ہے کہ فیصلہ کے دادنات دھام کے کپاٹ کھل سکتے ہیں بڑی خبر آج گھوشت ہوگی کہ دادنات کے کپاٹ کھلنے کی تاریخ اور کیا تاریخ رہنے والی ہے کہ دادنات دھام کے کپاٹ کب کھلیں گے یہ آج صاف ہو جائے گا دیرادون سے بڑی خبر جہاں چار دھام یاترہ پر ہوئی خائل لیول میٹنگ سی ام دھامی نے دیئے ضروری دشاہ نردیش اور بتانے کی یاترہ شروع ہونے سے پہلے تیاری پوری خوری چاہیے بکھر منتری نے صاف طور پر یہ نردیش دیئے ہیں یہ ہدایت دی ہے کہ چاہ چوبن طریقے سے دیوستائی کی جائے سمائے سے کام پورا کرنے کی بھی ہدایت یہاں پر دی گئی ہے بیٹھک میں منتری پریمچند اگریوال بھی موجود رہے ان کے ساتھ ساتھ مکہ سچیف کمیشنر گڑوال بھی شامل ہوئے کاری باہک ڈی جی پی سمیت آلہ عدیکاری بھی اس دورات نظر آئے اس ہائی لیول میٹنگ کی بات کریں تو خاص طور پر چار دھام یاترہ کو لے کر یہ میٹنگ بہت ماتھ پور کیونکہ تمام چیزوں کو لے کر یہاں پر نردیش مکہ منتری پرشکر سنگدامی دیتے ہوئے نظر آئے سرکار کے اس طرح پر چار دھام یاترہ کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اور میٹنگز کا دور چالو ہے اور آج مکہ منتری پھوشکر سنگدامی نے چار دھام یاترہ سے جوڑی ہائی پاور کمیٹی کی ایک بیٹھک لی جس میں سہری وکاس منتری پریمچند اگریوال مکہ سچیف اور کاربہک ڈی جی پی اور ان کے علاوہ تمام وہ آلہ افسر موجود تھے جن کا چار دھام یاترہ سے سروکار پڑتا ہے تو اس ہائی پاور کمیٹی کی میٹنگ میں مکہ منتری نے سبھی کو یہی نردیش دیئے ہیں کہ کسی بھی طرح کی کوتہ ہی اس بات میں نہ بڑھتی جائے کہ یاترہ شروع ہو گئی اور کام ادھونے ہیں ہر بار کی طرح یہ استطیق نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں پر میڈیکل فیسلیٹی نہیں ہے یہاں پر پیجل کی سمجھتا نہیں ہے مکہ منتری نے بلکل بہت ہی ایک کٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ اور ایک پورے کلاسیفیکیشن کے ساتھ جتنی بھی انفرسٹیکچر کا وہاں پر کام ہونا ہے اس کی سوچی مانگی اور کتنا اپ ڈیٹ ہو چکا ہے وہ اس کی ریپورٹ مانگی ہے اور یہ بھی ادھیکاریوں کو تاقید کی ہے کہ یاترہ شروع ہونے سے پہلے ہر حال میں یہ سنشت کر لیا جائے کہ جتنا بھی انفرسٹیکچر سے جڑا ہوا کام ہے پیجل کا کام ہے ہسپٹیلٹی کا کام ہے یا روڈز کا کام ہے تو وہ ہر حالت میں سمیں سے پہلے پورا ہو جانا چاہیے آنے تھا جس بھی بھاگ کی کوئی لاپروائی سامنے آئے گی تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی اپنے سہیو کی کامرمین سونی کمار کے ساتھ دیردون سے دیردون سے